موسیقی اپنے تمام احباب تمام دوستوں کا جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوا اور وقتاں فوقتاں ان تک ہماری ویڈیو کا نوٹفکیشن پہنچتا بھی اور وہ اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں آج ہم بات کریں گے جی بلو ورڈ سٹی کی حوالے سے کہ ایک میرے یوٹیوب چینل پر کمنٹ آیا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ عوامی بلوگ جو ہے اس کی لوکیشن چینج ہو گئی ہے یا عوامی بلوگ کی جو لوکیشن ہے وہ موٹر بے سے دوسری جانب آ رہی ہے تو یہ آج کا ٹاپک بھی یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں بریفلی آگاہ کر دوں کہ لوکیشن جنرل بلوگ کی کدھر آئے گی اوورسیز کی کدھر آئے گی پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن یہ بھائی نے کہا کہ آپ سپیشلی جی ایک ویڈیو بنائے جس میں ہمیں پتا چل سکے کہ عوامی بلوگ کی جو لوکیشن ہے جاؤں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بیس اپریل کو بیلٹنگ ہونے جارہی ہے اور اس بیلٹنگ سے پہلے کچھ عرصہ پہلے جتنے بھی اوورسیز بلوگ فیز ٹو جو ہے اور جنرل بلوگ فیز ٹو ان سب کی لوکیشن جو تھی وہ موٹر بے سے دوسری جانب تھی ہم نے بھی ان کو کافی میں نے بھی بہت سی پازیٹیو تنقیدی ویڈیوز بنائی اور اس میں میں نے یہی کہا کہ آپ جنرل بلوگ اور جو اوورسیز بلوگ ہیں ان کو پرانی سائٹ پہ ہی رکھا جائے کیونکہ جو لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے جنرل بلوگ فیز ٹو کی نو لاکھ یا دس لاکھ یا آٹھ لاکھ والی فائلز لیں ہیں اور وہ فیز بان میں آئیں گی تو ان کو شفٹ کر دیا گیا تھا فیز ٹو میں اور وہ موٹر بے کے دوسری جانب تھی اسی طرح اوورسیز بلوگ کی بھی یہی صورتحال تھی کہ ان کو بھی ادھر شفٹ کر دیا لیکن ہمارے ڈیلرز کے کوئی پریشر تھا کہ آپ کو جہاں پہ جتنی لینڈ ادھر مجود ہے سائٹ ون پہ جہاں مین سائٹ ہے وہاں پہ ہی لوگوں کو بتا دی جائے کیونکہ آپ نے ایک فیز ٹو کے نام سے ایک الہدہ بلوگ لانچ کیا ہے ایک اس کا الہدہ پیوٹ پلان ہے تو آپ اس کو ہی رہن جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہماری فیز ون میں آئے گی مین سائٹ پہ پلوٹ ہمیں آئے گا تو ان کو ادھر ہی رہنے دی تو اس پہ مینجمنٹ کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے کہا جی ہم ٹھیک ہے جی انہوں نے سپیس بنائی جنرل بلوگ کی اس کی سپیس بنا دی اور اوورسیز بلوگ کی بھی سپیس بنا کے ان کو مین سائٹ پہ ابھی جتنی بھی بیلٹنگ ہوگی جتنے بھی بلوگ ہیں عبابی بلوگ کو چھوڑ کے اس میں اوورسیز بلوگ جنرل بلو بلوگ، وارٹر فرنٹ، سپورٹس ویلی یہ سب ہالی ورڈ یہ سب جو ہیں یہ آپ کی مین سائٹ پہ جہاں پہ گیٹ بھی بنا ہوئے ہیں برجو لرب ہے، آرس ماسک آٹ ہے، کیڑڈ فورس کالج ہے یہاں اسی سائٹ پہ یہ سارے بلوگ آئیں گے لیکن عوامی بلوگ جو ہے وہ موٹر وے سے دوسری جانب آئے گا جو پہلے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ وہ لینڈ جو ہے وہ بہت دور ہے لیکن ساتھ صاحب نے ایک بڑی اچھی نیوز ہمیں بتائی تھی وہ ویڈ سنی بھی ہوگی جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈی ایچ اے جو نائن ہے اس کے بلکل نزدیک آ گئے ہیں اور جو ہمارا پہلے ڈسٹینس دس بارہ تیرہ کلومیٹر تھا ہم موٹر وے سے ایک سے دو کلومیٹر نزدیک آ چکے ہیں تو یہ تھی عوامی بلوگ جو ہے بلکل دوسری جانب جا چکا ہے جن لوگوں نے عوامی بلوگ میں انویسمنٹ کیا ہو گیا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ انہوں نے پانچ لاک پچانوی ہزار کا پلوٹ تھا میرا خیالہ پہلے اور د دس لاکھ اسی ازار تھا تو یہ بڑے ریزنیبل انہوں نے پلوٹ دیا بلیورٹ سیڈی کی منیجمنٹ نے تو ابھی ان کی نوکیشن بھی موٹر وے سے دوسری جانب ہے لیکن جو سعاد نزیر صاحب نے کہا تھا کہ زیادہ دور نہیں ہوگا ایک سے دو کلومیٹر دور آپ کا موٹر وے سے ہو سکتا ہے تو یہ بھی ایک اچھی نوکیشن ہے باقی بات رہ گی جی ڈویلمنٹ چارجز بیلٹنگ اس کے حوالے سے انشاءاللہ ایک میں بڑی زبدست ویڈیو بناوں گا ساری دسکشن ہوگی کہ ڈویلمنٹ چارجز کیا ہیں کتنے لگنے چاہیے کیا لگیں گے اور کیا پرپوزل بغیرہ کیا ہے اس پہ کیا ڈسکاؤنٹ ہوگا اس کا ایریا کتنا ہوگا سوری اس کا مطلب پیوٹ پلان کتنے عرصے کا ہوگا ڈیوریشن کتنی ہوگی دو سال ہوگی تین سال ہوگی ان ساری چیزوں پہ انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے اور اس پہ ساری چیزیں یہ ڈسکس کریں گے تو ہمیں دے اجازت جاتے ہوئے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو بنائیں ان کا نوٹفکیشن لازمی آپ تک پہنچ سکے آپ کی محبتوں اور آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ